بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی نیوز میں خوش آمدید سرچ انجن گوگل سابق برطانوی وزیر آزم اور جنگ عظیم دوئیم کے رہنما ونسٹن چرچل کی تصویر سرچ ریزلٹ سے گائب ہونے کی تحقیقات کر رہا ہے گوگل نے کہا ہے کہ برطانوی وزرائی آزم کے گوگل سرچ نتائج میں سے ونسٹن چرچل کی تصویر جان بوجھ کر نہیں اٹائی گئی بلکہ سسٹم کے خودکار طریقے سے اپڈیٹ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تاہم گوگل نے اس حوالے سے پائی جانے والی تشویش پر معافی مانگی ہے خبر سائی دارے ای 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 بی کے مطابق اتوار کو گوگل کے ٹاپ سرچ نتائج میں چرچل کی تصویر نازاہر ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اور گوگل کی اس اقدام کو چرچل کے نسل پرستانہ ماضی کی حالیہ تنازے سے جوڑا جا رہا ہے گوگل نے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ مسئلہ صرف نالج گراف لسٹ میں موجود تھا جبکہ سرچ کرنے پر چرچل کی مددت تصاویر نتائج میں ظاہر ہوتی ہیں گوگل کا کہنا ہے کہ نالج گراف میں تصاویر خود بخود ظاہر اور اپڈیٹ ہوتی ہیں اپڈیٹ کے دوران کچھ دیر کے لیے غائب بھی ہو سکتی ہیں بیان کے مطابق چرچل کی تصویر دیگر برطانوی وزرائی آزم کی فیرست میں جلد بہاد ہو جائے گی تاہم گوگل نے تحقیقات کروانے کی یقین دیہانی کروائی ہے کہ آٹومیٹک اپڈیٹ کے نتیجے میں تصویر غائب ہونے کی وجہ کیا تھی تصویر غائب ہونے پر گوگل کو سوشل میڈیا سارپین کی جانب سے شدید تنگید کا سامنا کرنا پڑا ہے برطانوی کنزرویٹیو پارٹی کے رہنما سائمن کلار کا کہنا تھا کہ اگر گوگل کا یہ اقدام بطور پالیسی ہے تو انتہائی حیرت انگیز ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر چرچل نہ ہوتے تو مغربی یورپ کی آج بھی غلامانہ حیثیت ہوتی ونسٹن چرچل کے نسل پرستانہ ماضی کے حوالے سے اس وقت تنازہ کھڑا ہو گیا تھا جب چند دن پہلے لندن میں جاری مظاہروں کے دوران چرچل کے مجسمے کے چہرے پر نسل پرست لکھ دیا گیا تھا